نریندر موڈی نے آج دلی کے پولس کمیشنر کو طلب کیا تھا پی ایم موڈی نے کمیشنر بی ایس بسی کو ہدایت دے دی ہے کہ دلی پولس ایسے ہم لوگ کو روکے بیتی رات وستن بیہار کے ہولی چائلز پول میں توڑ کھوڑ اور چوری کی گھٹنا سامنے آئی تھی جس کے بعد پولس کمیشنر کو پی ایم نے طلب کیا اور پی ایم نے بسی کو کہا ہے کہ اس طرح کے ہم لوگ کو ہر حالت میں روکنا ہے پہلے بھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے جس میں چرچ میں آگ لگی تھی اور اس کے علاوہ کچھ انسیڈنٹ ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے اپنی گہن چنتہ پرکٹ کی انہوں نے مجھے اس بات کی تاقید کی ہے کہ دلی پولس ایفیکٹیب قدم اٹھائے تاکہ اس پرکار کے انسیڈنٹس کرنے والوں کو پکڑا جائے اور اس کے علاوہ اس پرکار کے انسیڈنٹس بیٹ نہ ہو رازانی دلی کے وسند بھی ہر علاقے میں کمیشنری سکول کے اندر چوری اور توڑھوڑ کا معاملہ سامنے آئے ترصیل پورا معاملہ دیر رات کا بتایا جاتا ہے جب سکول میں کچھ ہی لوگ موجود تھے حالانکہ کسی کو کوئی جانگاری نہیں مل پائی یہ پورا معاملہ ہولی چائلڈ آکسیلزم سکول کا ہے اور مینڈوڈ پر ہی یہ بلاغ میں سکول پڑتا ہے جہاں پر یہ پورا انسیڈنٹ ہوا ہے دکشنی دلی کے ہولی چائلڈ سکول میں لوٹ پاٹ اور توڑھوڑ کی خبر ملتے ہی مانو سنسازن منتری سمیٹلی رانی موقع کا جائزہ لینے پہنچ گئے دراصل سمیٹلی رانی نے اسی سکول سے پڑھائی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی رات کچھ لوگوں نے سکول میں گھوش کر توڑھوڑ کی اور پرینسپل کے کمرے سے بارہ ہزار روپے چورا لیا چوروں نے اندر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے تار کارٹ دیے لیکن اسکول کے باہر لگے کیمرے محفوظ ہیں اور پولیس ان میں موجود فٹیج کو کھنگال رہی ہے اسکول میں چوکیڈار بھی ہے لیکن وہ صبح پانچ وزے چلا جاتا ہے سرکشا کے لیے کتے بھی ہیں لیکن چوکیڈار جانے سے پہلے انہیں باندھ کر جاتا ہے ایسے میں گھٹنا صبح پانچ وزے کے بعد ہوئی مانی جا رہی ہے حال کے دنوں میں دلی میں کرسٹین سرستانوں پر ہوا یہ چھٹھا حملہ ہے چوکیڈار کا کہنا ہے کہ صبح پانچ وزے کے بعد ہوا ہے جب وہ چلا جاتا ہے اور کھتے بھی بند کر کے جاتا ہے تو ابھی یہ پولیس چھانبین کر رہی ہے اس میں کیا ہوا ہے پرانتو ہمیں تو اس کا بڑا دکھ ہے اور آشری ہے کہ یہ اب چھٹوان قصہ ہے دلی کے اندر ہی اسکول میں توڑ پوڑ کرنے والوں کا مقصد محض چوری کرنا مانا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کسی دھارمک چیز کو ہاتھ نہیں لگایا پولیس کو اندر کے ہی کسی آدمی کے شامل ہونے کا شک ہے پول کے اندر میں ایک ان کا جو باکس ہے ڈونیشن باکس ہے چرچ سے کافی دور پہ ہے اس سے چوری ہوئی ہے یہ چوری کی کا باقیہ ہے یہ اس میں ہمیں شک ہے کہ وہ انسائیڈر کا کام ہے جیسے معلوم تھا کہ کہاں پر سی سی ٹی وی کیامراز بھی لگے ہوئے ہیں پولیس معاملے کو سامپردائی کرنگ دینے کے خلاف ہے لیکن دلی میں اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے کجریوال نے ٹویٹ کیا میں ہولی چائلڈ آکسیلم سکول پر ہوئے حملے کی نندہ کرتا ہوں ایسی گھٹناوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ایسی گھٹنا ہے جس کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا سکتا بلکہ اس کے خلاف اب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کو صرف سمپل کوئی گھٹنا کہہ کے آپ چھوڑ دیجئے کل یہ کارکم ہو جائے اس کے بعد میں ہم پولیس کے ساتھ بھی بیٹھے چلچہ کریں گے اور اس طرح کے ایکشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیونکہ سماج کو جوڑنا ہے سماج اگر ایسے ٹوٹے گا تو پھر تو خطرہ ہے دیش کے لیے سکول کے اندر جو تمام سکول سوڈنٹس آئے تھے ان سوڈنٹس پر بھیج دیا گیا ہے صرف اور صرف باروی کٹشا کے سوڈنٹس یہاں پر ہیں جن کا پریکٹیکل ایکزیم کنڈکٹ ہونا ہے سے وہی سوڈنٹس یہاں پر ہیں اس کے علاوہ تمام جو سوڈنٹس ہیں انہیں صبح ہی واپس بھیج دیا گیا تھا اور آج سکول کو بند رکھا جائے گا کیونکہ پرسند دربندر کے ساتھ نریش بسانی